بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی میری یہ ویڈیو زراکس بارک سینٹر 585 فوٹو کاپیر مشین کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایڈی کارڈ کی چار کاپیاں یہ فائف پیج پر نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے ویڈیوز میں ایک ایڈی کارڈ کی آٹھ کاپیاں ایک پیج پر اور ایک ایڈی کارڈ کی دو کاپیاں ایک اے فائف پیج پر نکالنے کا طریقہ بتایا تھا آج میں آپ کو چار کاپیاں نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا ایک ساتھ اے فائف پیج پر آپ نے کس طریقے سے اس فوٹو کاپیر مشین پر کرنی ہے ویڈیو کتر پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہارا نویل نئی ویڈیو ملتی رہے کافی پہ کلک کریں گے یہاں سے ہم نے آوٹپٹ فار میڈ میں آنا ہے یہاں سے ہم نے پیج لی آؤڈ میں آنا ہے یہاں سے اب ہم نے ریپیٹ ایمج پہ کلک کرنا ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں سپیسیفائی رو اینڈ کالنس یہ سپیسیفائی رو اینڈ کالنس پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں سے جیسے کلک کریں گے یہ والی سکرین آئے گی اب یہاں پہ روز کو ٹو پہ ہی رہنے دینا ہے اور یہ کالنس کو بھی ٹو پہ کر دینا ہے کالنس کو ٹو پہ کریں گے تو یہاں پہ فور ایمج شو ہو جائیں گے اب یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے اس طرح اس طریقے سے آپ لی آؤٹ ارجسمنٹ پہ آنا ہے لی آؤٹ ارجسمنٹ پہ آنے کے بعد یہ اوریجنل سائز اس پہ کلک کرنا ہے original size پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے custom scan area پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر کے 3 اور 8 کو کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا 3.8 اب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے 2 اور 8 یہاں پہ ہو جائے گا 2.8 اس کو ok کریں گے اب آپ نے یہاں سے copy والے option پہ آنا ہے اب یہاں سے آپ نے tray select کرنی ہے جس بھی tray میں آپ نے a5 page cut کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ میں نے tray 2 میں رکھیں a5 کر دیا ok اب یہ دیکھیں ایک page کا جو half size ہوتا ہے وہ a5 ہوتا ہے یہ a5 page ہے یہ میں نے tray 2 میں یہاں پہ یہ دیکھیں a5 یہاں پہ میں نے اس کو adjust کر کے یہاں پہ یہاں پہ یہ رکھ دیئے a5 page tray 2 میں تو یہاں پہ یہ دیکھیں a5 confirm اچھا a5 میں نے tray 2 slack کر لیا اب یہاں سے میں نے one by two کرنا ہے یہ لازمی کرنا ہے نہیں تو single side print آ جائے گی back side print نہیں آئے گی اب یہاں پہ اس کو one by two کرنے کے بعد اب آپ نے اپنی photocopper machine کی setting کے ساتھ سے آپ بھی یہ gap اس حساب سے دیں گے اگر یہ آپ gap کم کرنا چاہے print ٹھیک نہیں آ رہا تو اس gap کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں card کو تھوڑا سا اوپر رکھ سکتے ہیں میری photocopper machine کے setting اس حساب سے اس لئے میں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں start ready to scan side 2 آپ side 2 کو ایسے یہ دیکھیں card کو ایسے اس طریقے سے گمہ دینا ہے آپ نے یہ ایسے تھا اب اس کو ایسے گمہ دینا ہے یہ یہ دیکھیں بھی اب آپ نے یہاں سے اس کو start تو یہ back side اس کی آ گئی ہے اور یہ اس کی front side آ گئی ہے تو اس طریقے سے friends آپ نے اس کی copy کرنی ہیں اے 5 page پہ اے ڈی card کی چار copyیاں کرنی ہیں اب اگر آپ یہ setting safe کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بار آپ کو یہ setting نہ کرنی پڑے ایک ہی click سے آپ اس screen پہ آ جائیں تو آپ نے یہاں سے job assembly پہ آنا ہے یہاں پہ save current setting پہ آنا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی نام دے دیں جیسے میں دیتا ہوں A5 page A5 page ID card copy میں نے اس کا نام دے دیا اور یہاں سے اوکے ٹھیک ہے copy پہ آگے اب اس کو اگر یہاں سے میں clear کر دوں یہ دوبارہ normal setting میں machine چلی گئی ہے اب میں نے اگر وہ ID card کی copy کرنی ہے A5 page پہ چار تو میں صرف یہاں سے job assembly پہ جاؤں گا job assembly پہ جاؤں گا یہ دیکھیں retrieve save setting پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں نے یہ A5 page ID card copy اس پہ click کروں گا تو یہاں سے load setting تو یہ وہ setting آگئی ہے A5 page ID card کی تو اب مجھے بار بار setting نہیں کرنی پڑے گی صرف ایک click سے میں سیکین پہ آ سکتا ہوں اور ID card کی copyیں نکال سکتا ہوں تو friends اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں thank you